بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہمارا سبجیکٹ ہے سول مواشیات یعنی اکنومکس کلاس ہے آئیکم پارٹ ون آج ہم دیکھیں گے کہ ایکزیمنیشن کے حوالے سے کون سے امپورٹنٹ شارٹ کویسٹنز ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں آج ہم ان چپٹرز کو ان کویسٹنز کو چپٹر وائز دیکھیں گے کہ ہر چپٹر میں کون کون سا امپورٹنٹ کویسٹن ہے پہلے حصے میں امپورٹنٹ کویسٹنز ہیں اور دوسرے حصے میں موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسٹنز ہیں آپ ان سب کویسٹنز کو دیکھ لیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اگر آپ کو ان کی پی ڈی ایف فائل چاہیے تو آپ ویٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف فائل پروائیڈ کر دی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں چپٹر وائز کون سے امپورٹنٹ شارٹ کویسٹنز ہیں پہلا چپٹر ہے موسیات کی نویت اور وسط اس میں جو کویسٹن بن سکتے ہیں ایلفرڈ مارشل کی بیان کردہ موسیات کی تعریف لکھے مارشل کی تعریف کی چار خوبیاں لکھیں معاشی قوانین اٹل اور ہماگیر نہیں ہوتے وضاحت کریں جزوی معاشیات سے کیا مراد ہے معاشی مسئلہ سے کیا مراد ہے صرف دولت کی تعریف کیجئے اس کے بعد چپٹر آتا ہے نظریہ رویہ سارف انسانی حاجات سے کیا مراد ہے اشیاء سرمایہ سے کیا مراد ہے سارف کے توازن سے کیا مراد ہے افادہ کا انحسار کن چار عوامل پر ہوتا ہے اور پھر کویسٹن ہے افادہ اور فائدہ مندی میں فرق بیان کریں پھر آتا ہے کویسٹن مصبت افادہ سے کیا مراد ہے نکتہ سیری یا نکتہ تسکین سے کیا مراد ہے قانون تکلیل افادہ مختتم کی تعریف کریں قانون مساوی افادہ مختتم کی تعریف کریں یوٹل سے کیا مراد ہے کل افادہ اور مختتم افادہ کا باہمی تعلق لکھئے یہ چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے کویسٹنز آپ کو آئیں گے ان کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے پھر آتا ہے چپٹر ڈیمانڈ یعنی طلب قانون طلب کے چار مفروضات لکھیں طلب کا پھیلنا اور سکڑنا سے کیا مراد ہے طلب کی لچک سے کیا مراد ہے اس کا فارمولا لکھیں طلب کی لچک کے چار عوامل لکھیں ماخوز طلب سے کیا مراد ہے پھر آگے چپٹر رسد یعنی سپلائی زخیرہ سے کیا مراد ہے رسد کی منتقلی کے چار عوامل لکھیں یا یہ کوئسٹن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ رسد میں تغیرات کے چار عوامل لکھیں پھر آگے چپٹر منڈی کا توازن اس میں کوئسٹن بن سکتا ہے عرصہ اور وقت کے لحاظ سے منڈی کی اقسام بیان کریں پھر آگے چپٹر قوانین حاصل تفعال پیدائش سے کیا مراد ہے قانون یکسانی لاغت یا مسارف کی تعریف کریں قانون تکسیر لاغت یا مسارف کی تعریف کریں متغیر عامل پیدائش سے کیا مراد ہے اس کے بعد جو چپٹر آتا ہے وہ ہے فرم کے مسارف اور وصولیاں مسارف پیدائش کی دو اقسام کے نام لکھیں قل مسارف سے کیا مراد ہے عوصت مصارف سے کیا مراد ہے عوصت موینا مسارف سے کیا مراد ہے اس چپٹر میں یہ امپورڈنٹ قویسٹن تھے اور اس کے بعد آتا ہے پھر مختتم مسارف کی تعریف کریں متوادل مسارف سے کیا مراد ہے کل وصولی سے کیا مراد ہے مختتم وصولی کی تعریف کریں عوصت کل مسارف کی تعریف اور فارمولہ لکھیں تو اس چپٹر میں یہ امپورٹنٹ کوئسٹن تھے اور یہ بھی چپٹر امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد آگے چپٹر قیمت اور پیداوار کا تیین فرم کے توازن کی شرائط لکھیں یا فرم کب توازن میں ہوتی ہے معمولی منافع کی تعریف کریں مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم کے توازن کی شرائط بیان کیجئے عرصہ قلیل میں مکمل مقابلہ کے تحت فرم کے توازن کی کون سے مختلف صورتیں ہیں اس کے بعد پر چپٹر آئے گا عاملین پیدائش اور معاوضے اس میں ہے محنت سے کیا مراد ہے تنظیم یا آجر سے کیا مراد ہے اس کے بعد آتا ہے قومی آمدنی خام قومی پیداوار کی تعریف لکھئے خام ملکی پیداوار کی تعریف کریں اور اس کی وضاحت مساواد سے کریں قومی آمدنی سے کیا مراد ہے فرسودگی کے اخراجات سے کیا مراد ہے انتقالی ادائیگیاں کیا ہیں قومی آمدنی کے دائری بہاؤ کے دو اصول لکھئے اعانے کی تعریف کریں اس کے بعد چپٹر آگیا ذر منی ذر سے کیا مراد ہے براہ راست بادلہ یا وارٹر سسٹم سے کیا مراد ہے محدود اور لا محدود قانونی ذر میں فرق بیان کریں قدر ذر کی تعریف کیجئے اور اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے کاغذی ذر سے کیا مراد ہے نیکس چپٹر ہے تجارتی چکر تجارتی چکر کے سرد بازاری دور سے کیا مراد ہے سست روی یا مراجعت سے کیا مراد ہے نیکس چپٹر ہے بین الاقوامی تجارت برامداد سے کیا مراد ہے تامین کی پالیسی سے کیا مراد ہے حکومت تامین کی پالیسی کیوں اپناتی ہے شرع مبادلہ کی تعریف کیجئے نیکس چپٹر ہے سرکاری مالیات کسٹم ڈیوٹی سے کیا مراد ہے بل واسطہ ٹیکس سے کیا مراد ہے متناسب ٹیکس کی تعریف کریں زکاة کا مفہوم بیان کریں عشر سے کیا مراد ہے زکاة اور ٹیکس میں فرق کے چار نکات لکھی ہے تو سٹوڈنٹس یہ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹن سے اب ہم دیکھتے ہیں چپٹر وائز موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز کون سے ہیں جن کو تیار کرنا ضروری ہے تو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئسٹنز کچھ یوں بنیں گے چپٹر وائز ان کو دیکھتے ہیں پہلا چپٹر ہے معاشیات کی نویت اور وسط اس میں آتا ہے دولت کی تعریف کریں ایڈم سمیت کی تعریف کے چار پہلو لکھیں معاشی قوانین سے کیا مراد ہے نیکس چپٹر ہے طلب طلب سے کیا مراد ہے خط طلب کی منتقلی کے چار اسباب لکھیں نکتی لچک کی تعریف کریں اس کا فارمولا لکھیں نیکس چپٹر ہے رسد اس میں جو کوئسٹن بنتا ہے رسد سے کیا مراد ہے قانون رسد کی تعریف کریں قانون رسد کے چار مفروضات لکھیں نیکس چپٹر آگیا منڈی کا توازن توازنی قیمت سے کیا مراد ہے اس چپٹر میں یہی ایک کوئسٹن تھا اس کے بعد جو چپٹر آتا ہے وہ ہے قوانین حاصل کل پیداوار سے کیا مراد ہے قانون تکلیل حاصل سے کیا مراد ہے نیکس چپٹر ہے فرم کے مسارف اور وصولیاں عرصہ طویل سے کیا مراد ہے مکمل مقابلہ سے کیا مراد ہے مکمل مقابلہ کی شرائط یا حسوسیات یا مفروضات لکھیں ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے کوئسٹن کے اندر آپ نے ساری چیزیں تیار کرنی ہیں پھر آتا ہے اجارہ داری کی تعریف کریں یا اجارہ داری کے اسباب شرائط مفروضات لکھیں فرم اور سنت میں فرق بتائیے نیکس چپٹر جو آتا ہے قیمت اور پیداوار کا تیین فرم کے بند ہونے کی کیا حالت ہوتی ہے اجارہ داری کے تحت خط طلب کا منفی جھکاؤ کیوں ہوتا ہے نیکس چپٹر ہے آملین پیدائش اور ان کے معاوضے آملین پیدائش سے کیا مراد ہے یا آملین پیدائش کے نام لکھئے زمین کی چار خصوصیات لکھیں نیکس چپٹر ہے قومی آمدنی نیشنل انکم حالت قومی پیداوار سے کیا مراد ہے قابل تصرف شخصی آمدنی کی تعریف کریں پھر نیکس چپٹر ہے ذر کاغذی ذر کے چار خوائد تحریر کریں افرات ذر اور تفریط ذر کی تعریف کیجئے نیکس چپٹر ہے تجارتی چکر ٹریڈ سائیکل تجارتی چکر کی تعریف کریں تجارتی چکر کے گرم بازاری دور سے کیا مراد ہے اس کے خصوصیات لکھیں اور نیکس چپٹر آگیا بین الکوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈ بین الکوامی تجارت سے کیا مراد ہے توازن تجارت سے کیا مراد ہے اور آخری چپٹر آگیا ہے سرکاری مالیات سرکاری مالیات سے کیا مراد ہے انکم ٹیکس سے کیا مراد ہے تو سٹوڈنٹس یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسٹن تھے جو چپٹر وائز میں نے آپ کو بتائے آپ ان کو نشان لگا لیجئے ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے اگر آپ کو ان کی پی ڈی ایف فائل چاہیے تو ویڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف فائل اس کی مل جائے گی اچھے طریقے سے تیار کریں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا